اسلام علیکم ایری ون ہوپیا ڈوئنگ گریٹ اور امید کرتی ہوں آپ لوگ نے بائی فالونگ آل دیس ویڈیوز اپنا اکاؤنٹ کر لیا ہوگا اب باری آتی ہے ایو ایچ آر ایس پلیٹ فارم کے اوپر اننگ کرنے کی تب تک آپ اچھے طریقے سے اننگ نہیں کر سکتے جب تک آپ ایو ایچ آر ایس پلیٹ فارم کو ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں لیتے یہ پلیٹ فارم کام کیسے کرتا ہے اس کے اوپر ہم نے انڈرسٹیننگ کیسے کرنی ہے اور اپنی جوب کو کمپلیٹ کیسے کرنا ہے once you have all these ideas I guaranteed you کہ آپ جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر دو سے تین ڈالرز آسانی سے بنا لیں گے تو ان دس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیپلی بتانے والی ہوں کہ ایو ایچ آر ایس پلیٹ فارم کام کیسے کرتا ہے اس کا انٹرفیس کیا ہے ہر طریقے سے ہیٹ ایپس وغیرہ کے بارے میں بھی بتانے والی ہوں اور نہ صرف بتانے والی ہوں میں آپ کو اپنے سامنے ایک سے دو جو جوبز ہیں وہ بھی پرفارم کر کے دکھانے والی ہوں انشاءاللہ but before starting this ویڈیو مجھے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی شکایت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کر کے میں ویڈیوز بناتی ہوں اور لاس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے لیے ہر چیز کمپائل کی تھی کہ کس طرح سے آپ step by step ایک ہی ویڈیو کے اندر ہر چیز کمپلیٹ کر کے UHRS پریٹ فارم کو کیسے بنا سکتے ہیں لیکن لاس ویڈیو پہ آپ لوگوں کی پرفارمنس بلکل بھی اچھے طریقے سے نہیں آئی نہ اس طریقے سے لائک آئے ہیں اور نہ ویوز تو پلیز اپریشیٹ کیا کریں جب بھی آپ لوگ ویڈیو دیکھا کریں تو آپ لوگ اس کو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ فیو منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے لیکن اس کے بہائن بہت زیادہ ایفٹ اور محنت لگتی ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہے اسی طرح سے ہم مزید محنت کر کے آپ لوگوں کے لئے اچھے سے اچھا کانٹنٹ لے کے آتے رہے ہیں سو پلیز گیوٹ ای تھمز اپ اور سبسکرائب ڈس چینل ایف یو وانٹ ٹو میک منی ریل منی آن لائن اب سب سے پہلے آپ نے اپنا جو ہے وہ کلک ورکرس کا اکاؤنٹ لاؤگن کر لینا ہے لاؤگن کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یا لائک ہم آپ کو پیمنٹ کب تک کریں گے اور جو اس میں نوٹ کرنے والی بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ UHRS کا پلیٹ فارم کریئیٹ نہیں کرنا کیونکہ وہ IP اڈریس کو ٹریس کر لیتے ہیں اور ان کی ٹریسنگ بہت زیادہ سٹرکٹ ہے اور شارپ بھی ہے تو میک شور کہ آپ لوگ ایک IP اڈریس کے اوپر ایک ہی UHRS اکاؤنٹ بنائیں ورنہ وہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپنڈ ہو جائے گا بین ہو جائے گا اور اس کا سولیشن کسی یہ پاس بھی نہیں ہے سٹارٹ ناؤ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد کچھ اگریمنٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی جو تمام تر انفرمیشن ہے وہ کانفیڈنشل ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے تمام تر یہ دیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے جسٹ اگری کے بٹن پر کلک کر دیں جو بھی امپورٹنٹ انفرمیشن ہوگی اس کے اندر سے وہ میں آپ کو بتا دوں گی دونٹ وری نیکسٹ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی ایڈز کا لگایا ہوا ہے یعنی کہ ایڈ کو رسٹریکٹ کرنے کا یا کوئی بلوکر لگایا ہوا ہے تو اس کو آپ بند کر دیں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اسی تو اس کے بعد جسٹ آپ نے سمپل اگری کے بٹن پر کلک کر دینا ہے now here is the main interface جس میں آپ کو وہ ٹائمر دیں گے کہ اتنے ٹائمر میں اگر آپ لوگن کر لیتے ہیں UHRS پلیٹ فارم کے اوپر then well and good ورنہ پھر آپ کا ایکسپائر ہو جائے گا آپ کو دوبارہ سے لگ ان کرنا پڑے گا یعنی کہ جو سٹارٹنگ ویڈیو سے پروسیجر تھا یعنی جو اس ویڈیو کے سٹارٹ سے پروسیجر تھا وہ دوبارہ سے کرنا پڑے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو گرین بٹن آپ کو نظر آرہا ہے UHRS لگ ان سائٹ کا یہاں پر کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد نیچے جو آپ کو دی ہوئی ہے your live id اس کو کوپی کر لیں اور جیسے آپ گرین بٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو سیمپل آپ نے اس انٹرفیس پر سائن ان کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور جو بھی آپ نے یہاں سے live id اپنی کوپی کی تھی وہ یہاں پر آ کر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے اور میک شور آپ کو اپنا پاسفورڈ یاد ہونا چاہیے یہاں تو پھر گوگل پر سیف کر لیں اپنا پاسفورڈ کریکٹلی ٹائپ کریں جو کہ ہم نے سٹارٹنگ آف دو ویڈیو پر کلک ورکرز کا اکاؤنٹ بناتے ہوئے کریئٹ کیا تھا یہاں پر جو ہم نے ای میل آئی ڈی اور اپنا پاسفورڈ دیا ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی اور اپنا اکاؤنٹ کریئٹ نہیں کیا ہوا تو آپ لاؤگ ان نہیں کر سکتے تو جنہوں نے نہیں ویڈیو دیکھی ہوئی وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن اور اوپر آئے بٹن میں مل جائے گا سیمپل ڈوئنگ بائی دس آپ نے سیمپل یہاں پر یس کے بٹن پر کلک کر دینا ہے آپ کا یو ایچ ایس کا پلیٹ فارم جو ہے وہ لاؤگ ان ہو چکا ہے اب جب بھی آپ نے لاؤگ ان کرنا ہے یو ایچ ایس پلیٹ فارم کو آپ نے اسی طرح سے لاؤگ ان کر لینا ہے سیمپل تو سیمپل آپ نے یہاں آئے انڈسٹین ان اگری کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد کلوز کے بٹن پر کلک کر دیں اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف جاتے ہیں جہاں پر ہم اس پورے پلیٹ فارم کو سمجھیں گے انڈسٹین کریں گے اور پھر تھرڈ سٹیپ میں ہم اس کے اوپر کام کریں گے پورا ٹاسک جو ہے وہ میں آپ کو پرفارم کر کے دکھاؤں گی اس کا جو آپ کو ٹائم لائن ہے وہ دسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ لوگ سپیسیفک ٹائم لائن پر جانا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ کر آپ اس ٹائم لائن کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہے کیسا تو آپ کو کچھ اس طرح سے پلیٹ فارم نظر آتا ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر جب آپ آل کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو تمام تر جو جوبز اویلیبل ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں جس طرح سے یہاں پر میرے پاس ابھی ٹوٹل ٹوئنٹی نائن جوبز ہیں وہ اویلیبل ہیں یہ تمام تر جوبز ہیں اور ریپورٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ اپنی ارننگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی دیر میں آپ نے ارننگ کتنی جنریٹ کی ہے اور ابھی مارکٹ پلیس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو تمام تر جوبز دوبارہ سے نظر آ جائیں گی سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور یہاں پر ایک اور بٹن آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا اور یہاں پر کچھ آپ کو ہٹس بھی دیکھنے کے لیے ملتی ہیں اور یہ کیا ہیں نمبر ون پر آپ کے پاس یہ جو سیکشن بنے ہوئے یہ تمام تر جو ہیں وہ جوبز ہیں آپ کے پاس فور اگزامپل میں جو ہے وہ اس جوب کو کرنا چاہتی ہوں اب اس میں میرے پاس ٹوٹل ہٹس اویلیبل ہیں ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ نائن کے یعنی میں اس جوب کو اتنی دفعہ پرفارم کر سکتی ہوں اور پر ہٹ پر ہٹ میں پاس جو مجھے پیسے ملیں گے وہ 0.04 سینٹس ملیں گے پر ہٹ کے ایک دفعہ ہٹ کرنے پر ایک دفعہ اگر میں نے اس جوب کے ٹاسک کو اچھے طریقے سے دن کر لیا تو مجھے 0.04 سینٹس مل جائیں گے اب جب بھی آپ کو یہ جوب کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹریننگ کر لیں تاکہ آپ کے جو جوب غلط کرنے کے چانسز ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں تو اس جوب کو کرنے سے پہلے آپ ٹوئنٹی دفعہ ٹریننگ کریں گے اس جوب کو کرنے سے پہلے آپ ٹین ٹائمز ٹریننگ کریں گے اور اگر آپ لوگ بگنر ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایڈوائز یہ ہے کہ جس کے اندر زیادہ ٹریننگز ہیں آپ اسی پر جائیں جتنی زیادہ آپ ٹریننگ اچھے طریقے سے کر لیں گے آپ کے اتنی زیادہ چانسز جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کے ہو جائیں گے جب آپ جوب کو کوالی فائی کریں گے جب آپ جوب کو پرفارم کریں گے جیسے ہی آپ ٹوئنٹی ٹائمز اپنی ٹریننگ اچھے طریقے سے کر لیں گے اور تقریباً یہاں پر ففٹین اپنی ٹریننگ کے جو سیکشنز ہیں وہ کریکٹ دیں گے آنسرز کریکٹ ہوں گے آپ کے تو آپ کا ٹریننگ کے بٹن سے ہٹ کے آپ کا آپشن جو ہے وہ یہاں پر چینج ہو جائے گا کوالی فائی کا اب کوالی فائی میں آپ نے جب کلیک کر کے دیکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو ٹو ٹائمز کالی فیکیشن ملی ہوئی ہے اس جوب کی اور اس کے اندر ایک ٹائم جب آپ کرو گے تو اس کے اندر ٹین ہیٹس ہوں گی ایک دفعہ اٹیمٹ کریں گے فور ایجامپل آپ نے ایک دفعہ اٹیمٹ کیا اور آپ کا غلط ہو گیا تو آپ اسی جوب کو دوسری دفعہ بھی اٹیمٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جوب آپ کے پاس ختم ہو جائے گی ان کیس اگر آپ نے اب بھی غلط کیا تو ٹین ہیٹس اگر آپ کے پاس میکسیمم ہے تو اس کے اندر کم از کم آپ کو آٹھ ہٹس جو ہیں وہ اچھی اور ٹھیک کرنی پڑے گی تاکہ آپ کا جو ہے وہ کالی فائی سے بٹن جو ہے وہ چینج ہو کے سٹارٹ میں چینج ہو جائے یہاں تک لیئر ہوگی بات اب سٹارٹ کے بٹن پر آ جائیں جب آپ سٹارٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی جوب جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اب آپ جتنی بھی ہٹس پر فارم کر جائیں گے آپ اس کی ارننگ ہوتی جائے گی یہاں تک تھا سارا پروسیجر ٹرین سے کوالی فائی میں کیسے جانا ہے اور کوالی فائی میں سٹارٹ میں کیسے جانا ہے اور کس طرح سے ارننگ کرنی ہے سیکنڈ نمبر پر ٹپ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی جوب کو کرنے کے لیے ٹرین کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آپشن ملتا ہے گائیڈ لائنز کا آپ نے اس کو نیو ٹیپ پر اوپن کر کے لازمی دیکھ لینا ہے کہ اس جوب کو ہم نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے اس گائیڈ لائنز میں آپ کو دیپ لی وہ بتاتے ہیں کہ کون سی چیز آپ نے کرنی ہے کون سی چیز آپ نے نہیں کرنی اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ اس ٹاک کو اچھے طریقے سے ڈن کر سکتے ہیں کالی فائی کر سکتے ہیں اور اس ٹاک کو آپ دیکھیں اس ٹاک کو آپ نے اچھے طریقے سے گائیڈ لائن لے کے سمجھ لیا اب اس میں جتنی ہٹس ہیں آپ میکسیمم جتنی بھی ہٹس اس میں کرتے جائیں گے وہ آپ کی اتنی ارننگ آپ کی ہوتی جائے گی تو ون ٹائم آپ نے اس کے انڈرسریننگ لے لینی ہے پھر اس ٹاسک کو جتنا زیادہ آپ پرفارم کرتے جائیں گے جتنا زیادہ کریکٹ کرتے جائیں گے اتنے زیادہ ارننگ ہوتی جائے گی سیکنڈ نمبر پہ جو آپ ایک یا دو ٹاسک کر چکے ہو اب آپ ویل ٹرین ہو چکے ہو تو آپ وہ والا ٹاسک چوز کریں جس کے اندر ٹریننگ کم ہے فائیو ٹریننگ، ٹری ٹریننگ تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ٹریننگ پہ کم لگے اور آپ جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ ہٹس پرفارم کر کے زیادہ سے زیادہ ارننگ کر سکے اب چلتے ہیں تھرڈ نمبر سٹیپ کے اوپر جو کہ ہے آپ کا ٹاسک کو پرفارم کرنا تو آپ کو سٹیپ پر سٹیپ بتاتی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے ٹاسک کو پرفارم کرنا ہے یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ دیکھیں ہمارے پاس ہے جاوب اویلیبل ہے اس جس ارسیپی انگریڈینٹ اور اس کے اندر پر ہیٹ ہمیں 0.01 سنٹ ملنے والے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس ہیٹس اویلیبل ہیں 3.9 کے ہیٹس اویلیبل ہیں اس کے اندر ٹریننگ جو ہے وہ ہمارے پاس 5 ہے اس کے اندر تقریباً 3 ہماری جو ہیں وہ ہٹس ٹیک ہونی چاہیے اس میں صرف ہمیں دیکھنا کیا ہے اس کے اندر جو ہمیں دیوئی چیز ہے وہ انگریڈینٹ ہے یا نہیں ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے ہیں کہ آپ کو اوپر وہ دے رہے ہیں کہ read the original and the translation text on the right click here if the translation module does not show up اب یہاں پر ہم نے کرنا کیا ہے this is the main concept یا میں جو اس کے اندر چیز ہے اب امپورٹن جو بلو آپ کے پاس پیسج اس میں آپ کو کیا بتایا ہوئا ہے کہ ready to eat food like pringles, coke instant food like noodles, soup can also be considered recipe ingredients اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنی بنائی چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کی انگریڈینٹس ہیں وہ consider ہو سکتے ہیں اور intermediate food for example cheese ہے bread, lemon juice یہ بھی انگریڈینٹس ہیں انگریڈینٹس کا تو آپ کو پتا ہوگا وہ چیزیں جو ہم کسی بھی recipe کے اندر ڈالتے ہیں اور recipe ہماری بن جاتی ہیں اوپر آپ کو guide line دے رہے ہیں کہ اس اس طرح کی چیزیں اگر جاتی ہیں تب وہ بھی آپ کی انگریڈینٹس ہیں recipe اور fully cooked food are not ingredients اگر کوئی بنا بنایا food ہے برگر ہے بنا بنایا وہ آپ کا انگریڈینٹ نہیں ہے وہ بن چکا ہے وہ ڈن ہے وہ انگریڈینٹ نہیں ہے if you have more than one ingredient listed مثال کے طور پر ground sea salt and black pepper اگر دونوں ایک جگہ پر آگئی ہیں تو please label it is some mistakes and write out the first ingredient only اگر دو انگریڈینٹس ایک ساتھ ہمیں دے دی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر پہلا ہم نے لکھ دینا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہم نے skip کر دینا ہے میں perform کر دکھاؤں گی ابھی صرف انڈسٹینڈ کروا رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے پڑھ لینا ہے کہ ریکوائیمنٹ ہے کیا ایک چلی تو سائٹ پر اگر آپ کو میں دکھا رہی ہوں ریڈ کے اندر اس کو یہ دیکھیں تو سائٹ پر آپ کو انگریڈیش میں بتایا ہوا ہے نیم آپ کو دیں گے یہاں پر اور یہاں پر آپ نے دیکھ کر پھر انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ ریسپی ہے ریسپی نہیں ہے یہاں پھر یہاں پر کوئی مستیک ہے ٹائپ ڈڈ فیشنڈ جو ہے وہ کیا ہے کسی بھی طرح سے کوئی انگریڈینڈ نہیں ہے یہ صرف ایک فریز ہے ہم بلو بٹن جو ہے اس کے اوپر کلک نہیں کریں گے ہم یلو بٹن کے اوپر بھی کلک نہیں کریں گے ہم کہیں گے نوٹ آر ریسپی انگریڈینڈ اور سببینٹ کے بٹن پر کلک کر دیں گے آفٹر دیٹ آپ کو انڈسٹینڈ کے بٹن پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر جو ہے وہ ہمیں کونسی چیزیں دی گئی ہیں روک سالٹ فور پاسٹا ووٹر وہ یہاں پر دو چیزیں ایک ساتھ بتا دی ہیں ہم نے اوپر انسٹرکشن میں کیا پڑا تھا کہ اگر دو چیزیں ایک ساتھ آگئی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یلو بٹن پر کلک کرنا ہے کہ ریسپی انگریڈینڈ سم مستیک ہے اور پہلا والا جو ہے وہ آپ نے لکھ دینا انگریڈینڈ کے اندر لیکن میں اس کو آپ کو کر کے دکھاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریسپی انگریڈینڈ کے اوپر لیٹس پوز کے میں نے کلک کر دیا سمیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو کہہ دے گا دس ججمنٹ از نوٹ کریکٹ ٹھیک ہے بات سمجھ رہے تو آپ نے اس طرح سے اپنے چھوٹی چھوٹی سی ہیٹس ہیں بس اس کو انڈسٹینڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں کہ وہ ہم سے مانگ کیا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے چھوٹی چھوٹی سی ہیٹس ہے سمیٹ کے بٹن پر کلک کرتے رہنا ہے اور آپ کی جو ہے وہ جتنے ہیٹس آپ کریکٹ کرتے جاؤ گے اتنے زیادہ آپ کو ارننگ ہوتے جائے گی ایلمنڈ ملک پلین انسویٹنڈ یہ والی انگریڈینڈ ہے یا نہیں ہے اگر نہیں سمجھا رہی تو نیچے دیکھیں آپ کو پکچرز بھی دی ہوئی ہیں تو یہ تو سیدھا سیدھا ایلمنڈ ملک ہے نا اس کا نام ہے تو یہ تو انگریڈینڈ ہو سکتا ہے تو وہاں پہ کلک کریں you are correct آفٹر کمپلیٹنگ در ٹریننگ میں نے پانچ ٹریننگ کی ہے اس کے اندر میرے خیال سے میں نے ایک غلط بھی کیا ہے آپ کے سامنے اب ہماری ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور وہ آپ کی کوالیفیکیشن والے میں چلا گیا ہے اب آپ نے اگر دوبارہ ٹریننگ کرنی ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ دوبارہ ٹریننگ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کس طرح سے ہم ٹریننگ سے کالیفائ میں جا سکتے ہیں اور کالیفائ میں جب بھی آپ ہٹس ٹھیک کریں گے تو کس طرح سے آپ اس سے پھر سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی ارنگ کو اگر آپ کو پھر بھی کسی بھی چیز میں کوئی بھی پرابلم ہو اور کوئی سپیسیفک تاسک اگر آپ کربانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ای ویل ڈیفنیلی ٹرائی مائی بیسٹ کے آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکو یا پھر اس کے اوپر پروپر ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا کر اپلوڈ کر دو اس کے لیے آپ لوگوں کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تینکیو سو مچ فور وچن مائی ویڈیو ٹیک کیا رہی تلے نیکس ویڈیو سٹیبلیس اللہ حافظ